مرد آدان دے رہا ہے تو ہمیں جانا ہے ابھی رننگ پہ بس اور مجھے کچھ کہنا نہیں ہے کیونکہ ابھی مین پوری نہیں ہوئی ہے اور میں نے سوچا تھا آج میں پہلا بلوگ اپلوڈ کروں گا لازمی آئمین فسٹ اگس ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں وہ ہم کوئی بات کر لیں گے آگے آگے بس آپ چلتے ہیں میرے بال بہت بڑے ہو رہے ہیں ہم میں پہ پہندا ہوں ہاں بیٹر لگا رہا ہے ڈیوی ڈیوی ڈیو 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 سو گائز ایڈن فور میلز اور اب میں ریٹن جا رہا ہوں میں اور ریٹن جانے میں میرا یہ ہو جائے گا ایڈ میلز حالت خراب ہو گئی ہے پہلے دن میں ایڈ میلز جاتا ہو گئی ہے تو جی فائنلی ایڈن ایڈ میلز اور دیکھ رہا ہوں میں مکنی نوڈ کمیل سکتا ہے میرے پیچھ آئیوں کا آنا جانا ہوں شروع ہو چکا ہے تقریباً ساتھ بج رہا ہے یہ ایک گھنٹہ تقریباً رن کیا ہے دیکھ رہا ہوں اور اب سینس کچھ ایسے ہیں کہ مجھے جانا ہے گھر اور جا کے باہن آؤں گا پہلے اور آج کا دن بہت بیزی ہے کیونکہ بہت سارے کام ہیں آج تو جو کام ہے اس سے پہلے مجھے جا کے کرنا ہے ناشتہ کیونکہ مجھے لگ رہی ہے بھوک بھوک لگ رہی ہے بس بھوک لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے آج جو جی یا رہ دیکھو مروہ کا بہت لگ بولہ ہے بات کو جیسی ہے کہ نرطوں میں آگیا ہوں مجھے اب انسان سبی بھی میری پھولی ہوئی ہے تو اب مجھے صرف ناشتہ کرنا ہے پہلے میں فریش ہوں گا پھر مجھے ناشتہ کرنا ہے اور آج کچھ ایمپورٹن کام ہے مجھے اپنے دوست سے ملنا ہے اور اس کے بعد آکے ایک کال پہ بندے سے بات کرنی ہے اور رات کو پھر دوبارہ ایک دوست کی منگنی ہے اس میں جانا ہے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی میں ناشتہ کرنا ہوں اور پھر میں سوں گا یا رب مجھے آج بھی نید ہلو جی کیسے آپ لوگ میری نین کپوری ہو گئی الحیمدللہ تقریباً چار پانچ گنٹے سویا ہوں آمین رات کو سونے کے بعد کیونکہ رات میں تو پھرین پوری ہوتی نہیں تو ابھی مجھے کچھ بات بتانی ہے آپ لوگوں کو کہ میرے پاس کچھ کومنٹس آیا ہیں ان کا مجھے ریپلائے دینا ہے کیونکہ کافی ڈام سے میں سوچ رہا تھا ریپلائے دے دوں وہ کومنٹس ہیں آباؤٹ مائی یونیورسٹی کہ کچھ لوگوں نے مجھے بولا ہے کہ یار کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں آئی مین یوٹیوب پہ جن کے کمنٹس آیا ہیں تو اس کے لابے پرسنل ہی مجھ سے جن لوگوں نے پوچھا ہے ان کو تو میں نے بتا دیا ہے ان جس جس نے مجھے ڈی ایم کیا ہے کی طلاق اور ایک چیز میں اور بتانے چاہوں گا کہ ایک کمنٹ آیا ہے ان کو کو یہ بہت نہیں ہے بہت نہیں ہے کنسے ہوں تو تلی ایم کر دے نہ بتا دوں گا اور ایک چیز ہے کارنلی میں کا ویڈیو حاو تو پہر ایڈمیشن دیلیو تیسٹن ریکوارمنٹ اچھا تیسٹن ریکوارمنٹ جو ہے ان کے اوپر ایک ویڈیو برانے کا بولا ہے یار تیسٹن ریکوارمنٹس کچھ اتنی دادر تو نہیں ہے ایمین ایڈمیشن لینے کیلئے ایک ٹیسٹ ہوگا لائک آئلڈز ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہاں میں نے تو یہ دیا تھا تو اس ویری اسی اور آپ کا بھائی پاس ہوگی ہے تو آدھا ہم دنیلہا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ انسٹاگرام پر میسیج آئیں اور آئی شاکت ریلی کہ اس پر میں نے پوچھا ان لوگوں سے کہ مجھے فائنڈ کیسے کیا تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ہم نے لکھا ڈیننگ کا آئیش ٹیگ اور آپ کا بھائی آیا ہے دیکھ لو گیمز یعنی گیمز تو کچھ لوگوں نے اس طرح پوچھا اور ان سب لوگوں کو میں نے بتایا دیا الحمدللہ ابھی ایک لڑکے نے مجھ سے ٹائم لیا ہے اس نے مجھے بولا ہے کہ بھائی کال پہ آجاؤ مجھے ایک کامیٹ کیا ہے پروسیجر ایکس ویزر سب کچھ اقریبا پندرہ سے اٹھارہ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں اور بھائی جا بھی چکے مجھے کنفرمیشن بھی کری ہیں ان لوگوں نے دیکھ لوگ گیمز یعنی چلو ابھی اس لڑکے سے پہلے بات کرلوں اس کے بعد پھر مجھے جانا ہے اپنے ایک دوست سے ملنا ہے میرے سکول کا دوست ہے رضا ای تنگ آپ نے وہ مل چکے ہوں نہیں ملے ہو تم سلو ملوا دیں گے بس یہی کام ہے ابھی مجھے تو جی میں نے ایک لڑکے کو بولا باتا اس کو میرے پام ایسی جایا ہے کہ بھائی کال کروں میں نے کہا کر لو یار بدا جاتے ہیں ہم Conservative مجھے تو جی ایک منٹ ہاں تو جی تقریباً بھی اس میں لمبی بات کریے بھائی ان بھائی جان نے اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے ٹیسٹ بھیجا ہے پورا کہ ٹیسٹ میں کیا آنا ہے پورا دیکھ رہے ہوں تو سینس تو نہیں اب بات کچھ یہ ہے کہ اب ان بھائی جان کو بتا دیا اور اتنا کوئی ہارڈ لنخواست ٹیسٹ ہیتا نہیں ہے یہ ویسے یار یہ بھی اتنا کوئی ہارڈ ٹیسٹ ہے نہیں آسان ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے اور کوئی بھی تو مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کرو لنک کے لئے ڈسکرپشن اور جب انسٹاگرام پہ ڈی ایم کرو تو یار فالو کر لینا بس ویڈیو کو کرتے ہیں ابھی یاد کے لئے پوس ہمیں یاد تک پوس اور مجھے جانا ہے ابھی ایک دوست سے ملنا ہے رضا سے ایسے کر کے ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ لوگ وال بھی ہیں یہاں پر تو جی میں رضا بھر آیا تھا مگر رضا بھر پہ نہیں ہے مجھے کام ہے کام نٹھا کر آتا ہوں میری کال پر بات ہوئی ہے بھی رضا سے وہ بولنا میں دس منٹ میں آ رہا ہوں اتنے دیر میں وہ آ رہا ہے میں اپنا کام نٹھا رہا ہوں دیکھ رہا اب میرے بال بڑے آ رہے ہیں پاتو جی میں آیا ہوں رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہائے کر دو ہلو 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 دیکھو یار میرے بلوگ میں آپ نے دیکھ لیا ان بھائی جان کو بھی فائنلی میں نے گولا تھا میں ملواؤں گا ہی اس ون اف مائ فرینڈ جو کہتے ہیں آپ پہ تھا اسکول میں آپ کے برابر والی سیٹ بے بیٹھتا ہے یہ وہ کمینہ تھا اور یار یہ شکس ایمین یہ ایسا رائے میرے ساتھ اسکول لائف میں ہی اس ون اف مائ فرینڈ ہی اس ون اف مائ امیزنگ فرینڈ تاریف اتنی کافی ہے تو یار میں ایک چلی آیا تھا اس کے بعد کیونکہ اس کا بھائی پڑھتا ہے اینڈی میں اور میرے ایک دوست نے ایڈمیشن لینا ہے اینڈی میں تو میں نے کہا چلو توڑا سا پوچھ دوں اس لیے آیا تھا یار بھائی کا تو کام ہی ہی ہوگی ہے کچھ بچوں کو ڈیننگ میں ایڈمیشن کرا رہا ہے کچھ کو اینڈی میں کرا رہا ہے دیکھ رہو یہ نیا بزنس شروع کر رہا ہے یہ بزنس اچھا بزنس ہاں داکیومنٹڈ کرنا ضروری ہے میرے بال ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے بڑے بڑے بال رکھنے کا یہی نقصان ہے ابھی مغرب کا وقت ہو رہا ہے اور کوار شروع ہو گئی ہے رضا بائی ٹھیک ہے ملتے ہیں بھائی ملتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد اور اب جائے گے مجھے ریڈی ہونا ہے ہمیں نماز پڑھنا ہی ہے اے یا شور بھائی ہمارے پاس ایکسٹر بجلی ہے ہم دم سا رہے ہے جائے خوبصہ ہمارے پاس ڈیرز موسیقی